جن کو چار پائی ملی ہے انہوں نے اپنے حلقے میں چار پائی لائٹیں لگا کے لٹکا دی ہے نیچے والے حلقے والے بندے کو پی پی والے کو کینیڈیٹ کو ملی ہے کیتی نیچے کیتی لٹکا دی ہے اور کل انہوں نے اپنی جو کمپین سٹارٹ کیے فرسٹ ہے سب بچے جو بیلچئر پر موضوع تھے وہ سب سے پہلے لیڈ کر رہے تو اس کمپین کو آپ مجھے بتائیں اس سے زیادہ کوئی جذبہ دیکھنے ہیں انہوں نے میڈم سپریم کورٹ نے بلے کا نشان واپس لے لیا آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں بات سلی جی بلے کا نشان واپس نہیں لیا اپنے اوپر انہوں نے وہ داگ لگایا ہے قاضی فائز عصہ نے وہ کہتے ہیں کچھ اور تھے اور جب سے وہ چیف جسٹس اور پاکستان بنے ہیں انہوں نے صرف ایک وہ مقصود پارٹی کے اسٹیبلشمنٹ کے ایک آلہ کار بن کے رہ گئے اور اس فیصلے کو میں آپ کو بتاؤں کوئی مجھے پاکستان میں چند جن لوگوں کے وہ ہیں جن لوگوں کو خوش کرنے کے لیے وہی سارے فیصلے کر رہے ہیں بڑے بڑے مکلا کی تظلیل کر رہے ہیں آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ بلے کے نشان والی جو ہیرنگ ہوئی ہے اس میں دو دنوں میں سولہ گھینٹے سولہ گھینٹے قاضی فائز عصہ صاحب بولیں تو آپ یہ سوچیں کہ جج کیا کیا کام ہے انہوں نے مکلا کے دلائل سمجھے انصاف کے تقاضے برے کی ہے چوپس گھینٹے میں سولہ گھینٹے بول کے آپ یہ سمجھ رہے ہیں شاکر کمال ہو گئی یار آپ کی طرف سے انہوں نے تو میں آپ کو بتاؤں سپریم کورٹ کی عزت بکار اور قانون آئین کی دھجیاں اڑا کے رہ دی ہیں میڈم اس میں بھی تو حقیقت میں پیٹی اپنے انٹرا پارٹی الیکشن درست نہیں کروا پائی تھی اور کوئی سوالوں کے جواب نہیں تھی ان کے پاس چلیں مجھے آپ جواب دیتے کیا کازی نے باقی پارٹیوں کا ریکارڈ انٹرا پارٹی الیکشن کا منگایا منگوانا چاہیے تھا کب ہوئے کیسے ہوئے ایک پارٹی ایمل ولی کو خوش کرنے کے لیے تو میں آپ کو بتاؤں ہو یہ رہا ہے کازی فائز حصہ سے لے کر ای سی پی ہو کوئی ہو اسٹیبلشمنٹ کے یہ مورے بنے میں ان کو خوش کرنے کے لیے اس کو بیس زار پر چارج کرتے ہیں اور اس کو ٹائم دیتے ہیں کہ آپ الیکشن کے بعد اپنا انٹرا پارٹی الیکشن دوبارہ کر رہے ہیں جو سیکشن ہے اس میں لاؤڈ انٹلیر لکھا ہے کہ آپ ایک جرمانہ فائن کر سکتے ہیں یہ جیوریسڈکشن ہی نہیں ہے کہ اسی پی ان کو بین کرے یا وہ کرے دوسرا بات آگی جی بلے کے نشان کی میں آپ کو بتاؤں انہوں نے ایک بلہ واپس لیا انہوں نے عمران خان کی کمپین چلا دیا جو لوگ اس کو سپورٹ نہیں کر رہے تھے آپ دو تین جنرلس کو دیکھ لیں جو سب سے بڑے ناکت رہے ہیں متی اور اجان کو دیکھ لیں اسطور کو دیکھ لیں جو ان کے آپ بی لوگ دیکھ لیں ان کی ٹوئٹس دیکھ لیں جو قاضی صاحب کا اصل چہرہ انہوں نے بے نکاب کی ہے میں کہتی ہوں باقیوں نے کیا بے نکاب کرنا ہے قاضی نے چوبیس کروڑ میں سے ایک کروڑ نکال دے نواز شریف کے بندے اس سے زیادہ نہیں ہوں گے شاکر صاحب مجھے نہیں پتا آپ بھی نواز شریف کے ہیں یا نہیں ہیں بہرحال ہم ساری عوام تو نہیں ہے چوبیس کروڑ میں سے تئیس کروڑ عوام یقین جانے مایوس کیا ان کو انہوں نے مایوسی کے علاوہ جو ان کا دل دکھایا ہے قاضی صاحب نے اتنے بڑے منصف کی تظلیل کی ہے اور میں آپ کو بتاؤں اس منصف پہ بیٹھنے کے وقابل ہی نہیں ہے اچھا یہ انہوں نے پورے گھر واش روم سے لے کر بیڈروم سے لے کر کچن سے لے کر کھانے پکانے کی جیزیں جھیز کیا بری ہر چیز دے دی ہے اب آپ لوگوں کا دیکھیں جذبہ سب سے پہلی میں آپ کو واقعہ سنانا چاہتی ہوں قاضی صاحب میں کہتی ہوں اس سے بڑا قدرت کا عوام کا تماشا آپ کے موپے نہیں ہو سکتا جو آپ نے بلا چھین ہے اور عوام اب کیسے جن کو چار پائی ملی ہے انہوں نے اپنے حلقے میں چار پائی لائٹن لگا کے لٹکا دی ہے نیچے والے حلقے والے بندے کو پی پی والے کو کینیڈیٹ کو ملی ہے کیتی نیچے کیتی لٹکا دی ہے اور اوپر سے اسد کیسر صاحب کو ملی بیلچئر ان کی ایک بچی بھی ڈیسیبل ہے کل انہوں نے اپنی جو کمپین سٹارٹ کیے فرسٹ ہے سب بچے جو بیلچئر پہ مزور تھے وہ سب سے پہلے لیڈ کر رہے تو اس کمپین کو ہم مجھے بتائیں اس سے زیادہ کوئی جذبہ دیکھنے ہیں انہوں نے جا باقی پارٹیوں کے ساتھ اسی پیرامیٹر پہ اسی سٹانس سے وہ فیصلے کرتے صرف ایک پارٹی کو وکٹمائز کیا گیا صرف عمران خان کی نفرت میں عمران خان کو ایک سمجھیں انتقام میں وہ اس حد سے آگے چلے گے نہ انہوں نے آئین کو دیکھے نہ قانون کو دیکھے ہاں باقی سبزیاں وغیرہ لوگوں نے بینگن کا بھی بڑا زبردست کیا انہوں نے بینگن کو پینٹ کیا پی ٹی آئی کے جھنڈا اور ان صرف چوبیس گھنٹوں میں یہ پرسوں رات فیصلہ آیا ہے اور کل رات تک جو کمپین اپنے کینڈیڈیٹس نے چلا چھوڑی ہے اور میں آپ کو بتاؤں جن لوگوں نے نہیں بھی چلانی تھی شاکر اب وہ لوگ ان کی کمپینٹ چلا رہے ہیں اچھا اور جی بتائیں ایک پلان بی بھی تھا پی ٹی آئی کا اس حوالے سے آپ کے پاس بڑی ایک اہم خبر تھی کہ وہ پلان بی کیوں فیل ہوا اس کے نکامی کی وجوہت کیا تھی بات سنے جی ابھی تو امران حان نے سخت ہدایہ دی ہیں اپنے پارٹی کے جو کلوز لوگ ہیں کہ آپ پہلے تو سب سے پہلے انویسٹی گیٹ کریں اس کے ساتھ جو ہے اخترڈار کے ساتھ یہ کس نے اگریمنٹ کیا ایک بات کون مطلب کس کی ریکمنڈیشن یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امران حان کو نہیں پتا تھا کہ اخترڈار کے ساتھ میری ابھی تک انفارمیشن جو میری لیٹس انفارمیشن ہے ہو سکتا ہے میں بھی رونگ وہ یہی ہے کہ پارٹی سیریسلی اب چونکہ بات سنے جی میں اگر ایک آپ کو دونوں کا میں بات سنانے چاہتی ہوں میں شہر سے باہر گئی ہوں میں ویڈیو کال پہ ورس اپ کال پہ ہر جگہ آپ نے امپلوئیز کو انسٹرکشنز دیتی ہوں انہیں فون کرتی ہوں تین دن بعد وہ کلا کو ملے گا اور وہ بھی ایک سرٹن ٹائم کے لیے کتنی بات کر سکتا ہے مجھے بتائیں اپنی بات کتنی کیومنیگیٹ کر سکتا ہے اور کتنی انفارمیشن لے سکتا ہے کہ آؤٹسائیڈ کیا ہو رہا ہے گراؤنگ کی کیا لائک پوزیشن ہے عدالتوں کی کیا پوزیشن ہے آپ نے کسی بھی چیز کو پریٹرسائز کرنے سے پہلے شاکر آپ نے اور اس نے یہ ضرور دیکھ لینا ہے کہ اس بندے کو جس طرح بندے سلاسل کیا ہوئے دوسرا جو ماشاءاللہ چٹو تھا نواز شریف جو ماشاءاللہ بادشاف سلامت بن کے بھی عدالتوں میں رہا ہے سارا دن لوگ اس کو مل رہے ہیں کھانے جا رہے ہیں کچھ جا رہے ہیں عمران ہمان تو ہارلی اپنے وقلہ سے مل پاتا ہے آپ مجھے بتائیں کیا ہم سارے جانا چاہتے ہیں جا پائیں گے آپ سارے جانا چاہیں اگر اس کا لائک ویو لینے جا پائیں گے نہیں جا پائیں گے وہ تین ایک گھنٹے میں دو گھنٹے میں کتنی بات کر سکتا ہے سنم جعوید کے بھی فیصلہ یہاں پر محفوظ ہے پرویز لہی کا شاہ محمود کرشکہ ابھی آپ بینچ کے سامنے پیش بھی ہوئی تھی تو کیا لگتا ہے کب تک وہ فیصلے اور کیوں وہ نہیں سمائے جا رہے ہیں میں کہتی ہوں اگر وہ میرے سے پوچھیں تو وہ میرے سے پوچھیں کہ کون سے کیس میں آپ اپیر ہو رہی ہیں تو میں کہوں گی میں تین کیس میں ایک میرے باپ کا وہ کون پرویز لائی ایک میری بیٹی کا قوم کی بیٹی کا وہ سنم جعوید ایک میرے بھائی کا قوم کے بھائی کا آپ کے بھائی کا شاہ محمود کرشکہ آج چوتھا دن ہے فیصلہ محفوظ کیا ہے تو کیا لگتا ہے کیوں نہیں فیصلہ سنائے جا رہا میں آپ کو بتاؤں عدالتیں اتنی یرگمال بن چکی میں ہیں بہت کم جیسٹس ہیں اور میں آپ کے اندر کی خبر دے دوں یہ مجھے بہت اتھینٹک سورسے سے پتہ لگی ہے جتنے اپرائیڈ جیسٹس ہیں ان کو یہ فورس کر رہے ہیں کہ آپ ریزائن کریں کون کون سے ہیں جس میں سے ایک جیسٹس گولہ سن اورنگزیب ہیں ایک سمن ہیں جیسٹس سمن اسلامت ہائی کورٹ کی تیسرا بابر ستار سے چوتھا منی بختر کیانی سے یہ چار تنام بتا دیا ہیں ٹوٹل گیارہ لوگ ہیں جی اور ان کو اب صرف چاہیے جو کہ چونکہ وہ مورا بن چکے ہیں نا بہت سنیں گھر کا سربرائی اگر عمام کے ساتھ گدار ہو جائے اپنے عوضے کے ساتھ گدار ہو جائے قاضی گدار ہو جائے تو باقیوں نے کیا کرنا اب ان کو صرف اپنے لائک مائنڈڈ بندے چاہیے نہیں اگر اتنے لوگ استیفہ دے دیں گے تو عدالتی نظام کیسے چلے گا بعض سنیں ہیں نیچے سے اوپر لے کے آئیں گے نا اپنے بندے ہائی کورٹ میں اور جیسٹس آ جائیں گے ایک اور ضروری نام جیسٹس امیر بھٹی جیسٹس ابراہیم یہ بھی نام شامل نفلس میں تو پاکستان کی عوام کو اس کا کیا نقصان یہ کیا فائدہ ہوگا؟ بعض سنیں جی جو قانون عائن انصاف کے مطابق فیصلہ دے گا اگر وہ نہیں ہوگا تو عوام پہلے کتنا سفر کر رہی ہے عوام اور بھی سفر کرے گی اب لیول بلینگ فیلد کیسے ہوگی پولیس جی جی بہت ضروری بات کہنا چاہتی ہوں پولیس کے حوالے سے پہلے تو میں جتنا بھی بتایا ہے کام میں آج میں بتانا چاہتی ہوں جو پولیس کا کردار اپرل دو ہزار بائیس سے لے کر افتہ کر آیا ہے میں کہتی ہوں انہیں صفاقیت رونیت فرونیت ظلم و بربریت تشدد جبر کے سارے ریکارڈ بنا چھوڑے اور اب بھی بنا رہے ہیں شرم نہیں آتی ان کو میں آپ کو بتاؤں جس گھر میں بھی ماں بیٹی بین ماؤں ذرا سا اس پہ ہاتھ ڈلنے لگے تو بندے کی غیرت جاگ اٹھی ہے ان سب پولیس والوں کی غیرت مر چکی بھی ہے انہیں کسی کا لحاظ نہیں رہا ہمارے ملتان کے وسیم بادو خان صحیح پی پی کا الیکشن لڑے ہیں اور ان ان کو آج اٹھائے ہوئے تیسرا دن ساتھ میرا جو ملتان اوفیس کا ہیڈ ہے ایڈوکیٹ بلال شہباد اس کو بھی اٹھا لیا تھا اور اس کو وہ تشدد جوڑے نے کیا ہے کہ پارٹی چھوڑ دو اب یہ کیا کہا رہی ہے پولیس یہ پولیس کا کام نہیں ایک سلوگن تھا پولیس کا ہے کام مدد آپ کی اب ان کا کام ہے پولیس کا ہے کام آپ کو ظلم کرنا آپ پہ زیادی کرنا آپ کو اٹھانا آپ الیکشن قریب ہیں آپ کس لیے اٹھانا انہوں نے میں دو آئی جی کو کہنا چاہتی ہوں شاکر اگر آپ نے بات کٹی پھر میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی نراز ہو جاؤں گی ایک آئی جی ڈاکٹر اسمان ارور آئی جی پنجاب اور دوسرا آئی جی اسلام آباد ناصر صاحب کچھ شرم کریں کچھ حیاء کریں میں کہتا ہوں یہ لوگ اللہ کے کہر سے ڈر جائیں خدا کی قسم یہ ایک بندے کی آہ لگے نا بندہ کان سے کان تباہ برباد ہو جاتا ہے کروڑ لوگوں کی بدمائیں لے رہے ہیں کروڑ لوگوں کی آہیں لے رہے ہیں اور ان کو کوئی خوف خدا نہیں اور یہ بھول گئے ہیں ایک سانس چلنے میں اور رکنے میں ایک سیکنڈ لگتا ہے یہ انہیں اللہ کا ہی خوف نہیں ہے اور کوئی عوام کا انسانیت تو ختم ہو چکی بھی ان سب میں میں بہت افاق کہہ رہی ہوں میں آج بھی کہہ رہی ہوں آئی جی اسمان انور آئی جی ناصر اور جو لوگ اس کے نیچے سارے اس کے پیروکار بنے میں ہیں اور یہ سب کر رہے ہیں لوگوں کو اٹھانا پرپوزرز کو سکینڈرز کو کینڈیڈیٹس کو ایون کے اب ٹکنز بھی سمیٹ ہو گئیں آٹ پر بھی کولیکشن ہے اور ابھی بھی ظلمہ بربریت جاری ہے اور کچھ خوف خدا کریں کیا اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے لوگ اور کیا یہ اللہ تعالی کا ساتھ دے جی تینکیو جو